جو سٹاک کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم میں ہوں میاں اظہر اور ہمارا آج کا نعرہ ہے لاہور ہائی کورٹ زندہ بار ہو چکا احتساب مل چکی میاں شہباز شریف صاحب کو زمانت لاہور ہائی کورٹ نے آج یہ حکم جاری کیا ہے کہ نیاب میاں شہباز شریف صاحب کو سترہ جون سے پہلے اپنی آمدن سے زائد اساساجات کے کیس میں گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نون لیگ نے اپنے دفاع کے لیے بنائی ہے اور وہ ان کے لیے دادی امہ کا کردار ادا کر رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز لیگ کی کرپشن کو ہر لحاظ سے دفاع کیا جائے گا اور اس کا دفاع کیا جائے گا افسوس ہوتا ہے قانون کا یہ دہرہ میار دیکھ کر جب تک لاہور ہائی کورٹ ہے تب تک ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہو سکتی آپ منافقت کی انتہا دیکھیں نیب میں جانے سے کرونا ہوتا ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے سے کرونا نہیں ہوتا یہاں پہ رش رش لگا ہوتا ہے دنیا کا گندہ ترین نظام ہے پاکستان کا عدالتی نظام ساری عمر جھوٹ بولنے والا وکیل بعد میں جھج بن جاتا ہے ہماری عدالتیں چوروں ڈاکوںوں اور کرپٹ مافیا کی محفوظ پناہ گائیں بن چکی ہیں امیروں کو چھتی والے دن بھی زمانت اور غریب کی پچیس پچیس سال بھی نہیں سونی جاتی عاشق رسول صلوہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز قادری کو تو پھانسی دے دی جاتی ہے لیکن آسیا ملونہ کو ازاد کر دیا جاتا ہے ریمن ڈیوز کو ازاد کر دیا جاتا ہے کرنل جوزف کو ازاد کر دیا جاتا ہے ایان علی کو ازاد کر دیا جاتا ہے راو انور کو ازاد کر دیا جاتا ہے مصطفیٰ کانجو کو ازاد کر دیا جاتا ہے سانحہ سہیوال کے مجرموں کو ازاد کر دیا جاتا ہے بچوں کی گندی فلمیں یورپ میں بیچنے والوں کو ازاد کر دیا جاتا ہے مارڈل ٹون میں عورتوں کو گولیاں مارنے والوں کو ازاد کر دیا جاتا ہے مصروم بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والوں کو ازاد کر دیا جاتا ہے نیپ کے پکڑے ہوئے سارے ملزم باری باری رہا ہو جاتے ہیں کیا یہ ملک صرف طاقتوروں کے لیے ہے؟ ہم نے مارڈل ٹون میں چودہ علاشیں اٹھائیں مگر ہم نہیں بولے صلاح الدین پولیس حراست میں پانی مانگتا مر گیا مگر ہم نہیں بولے امجد صابری روزے کی حالت میں بیچ چراہے چھلنی کر دیا گیا مگر ہم نہیں بولے کرنل کی بیوی سرے عام پورے محکمے کی بینڈ بجا گئی مگر ہم نہیں بولے ٹھیک دار کی بیٹی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کی بجائے تیارے سے ولایت روانہ ہوتے ہوئے پور انظام انصاف پر تھو کر گئی لیکن ہم نہیں بولے چاروں صبحوں میں روزانہ کی بنیاد پر بہنوں بیٹیوں کی اسمت تار تار ہوتی ہے لیکن ہم نہیں بولے مسئوم بچوں کی نوچی ہوئی لاشیں روزانہ فصلوں سے ملتی ہیں لیکن ہم نہیں بولتے ہمارے وڈیرے روزانہ عزتوں کا خراج لیتے ہیں لیکن ہم نہیں بولتے ہمارے نظام انصاف سے رہائی کی خیرات پانے والے دو قیدیوں کو دو برس پہلے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے مگر ہم نہیں بولتے ہمیں دس کی چیز میں سو کا چونہ لگا کے دیا جاتا ہے مگر ہم نہیں بولتے ہمارے وزیرعظم کے پروٹوکول کی لیموزین مصوم بچوں کے خون کا خراج لیے آگے بڑھ جاتی ہے لیکن ہم نہیں بولتے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ کرپٹ بیوروکریٹک سسٹم بیا کسی بھی محکمے کی پرفارمنس میں سب سے بڑی رکاوٹ چالباز بددیانت غیر ذمہ دار خود غرز چاپلوس نلائک مکار اور احساس ذمہ دار سے آری کامچور خود غرز بددیانت بدانوان ایڈمنسٹریٹیو آفیسرز اور اہلگار ہوتی ہیں یہ سیول سروسیز میں اصلاحات کیے بغیر ٹھیک ہوئی نہیں سکتے ہیں یہاں پر کرپٹ سیاسی اور عدالتی نظام بدلے بغیر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جس کی ہم اور آپ سب خواہش رکھتے ہیں اسی لیے یہ چہرے نہیں بلکہ یہ نظام بدلو اس ملک میں جب تک بقاؤ عدلیہ ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر امیر کے لیے قانون جو ہے وہ الگ ہے اور غریب کے لیے قانون جو ہے وہ الگ ہے خان صاحب یہ آپ کی گورنمنٹ ہے اس نظام کو بدلنا ہوگا ورنہ انظر خرید اور بقاؤ ججوں سے عوام کو انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے ابھی اس ٹائم آپ ہی امید کی ایک گیرن ہے تھوڑا حوصلہ کیجئے اور اس نظام کو بدلیے چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا شکریہ